اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج 22 دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نایسر ایک کام افغانستان کے اندر افغان طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ نے ہدایت کی تھی کہ افغانستان کی تمام یونیورسٹیوں میں افغان لڑکیوں کے داخلے کی اجازت نہیں ہے افغانستان کے اندر اب یونیورسٹیوں کی تعلیم لڑکیاں حاصل نہیں کر سکتی ہیں اور خواتین اور لڑکیوں کے یونیورسٹیوں میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی ناظر ایک کام 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اس واقعے کو اور اس حکم کو پوری دنیا کے اندر افغان طالبان کے اس عمل پر نہ صرف مضمت ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے بلکہ افغان طالبان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینے کا کہا جا رہا ہے جو ناظرین اکرام افغان طالبان کے جو اتحادی اور دوست ممالک ہیں وہ بھی طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور یہ فیصلہ واپس لیں اس سلسلے میں تازہ ترین جو ڈیویلمنٹ آ رہی ہیں ان میں قطر کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے یو اے کی جانب سے اور دیگر عرب مسلمان ملکوں کی جانب سے بھی طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کا یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے اور طالبان اس کی اجازت دیں اور طالبان نے جو فیصلہ کیا ہے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کا اس سے طالبان کو بڑا نخصان ہوگا یہ ناظرین اکرام قطر کی وزارت خارجہ اور سعودی عرب کی جانب سے اور اسی طرح سے یو اے اور دیگر ملکوں کی جانب سے یہ باتیں کہی گئی ہیں اسے پہلے آپ جانتے ہیں امریکہ برطانیہ قوام متحدہ یورپ اور دیگر ممالک جو طالبان پر پہلے ہی خواتین کو لے کر تنقیدیں کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کا لڑکیوں کی تعلیم کو روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور طالبان کو عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ دھمکیاں یہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہاں تک کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر سے بھی جو افغانستان کی عوام ہے وہ بھی اس واقعے کو یعنی اس پابندی کو قبول نہیں کر رہی ہے اور افغان طالبان کی بھی ساٹھ سے ستر فیصد جو قیادت ہے وہ بھی اس عمل کے حق میں نہیں ہے جنہاں سے ناظرین اکرام بعض زرائے ابلاغ سے تو یہ خبریں نشر ہونا شروع ہو گئی اگرچہ وہ زرائے ابلاغ ہیں افغان طالبان کے مخالفین کے ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ طالبان کی صفوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور بغاوت پھیلنے لگی ہے لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن از اکرام افغان طالبان کے امیر ملنہ حبت اللہ خونزادہ کی جانب سے جو افغان طالبان کی قیادت اور افغان طالبان کے مسئولین گورنرز وزراء اور اسی طرح سے افغان عوام کے لئے جو پیغام سامنے آیا ہے اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو قبول نہیں کر رہے ہیں اگرچہ بہت سے لوگ طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ کے اس عمل کی تحسین بھی کر رہے ہیں لیکن بھارہ لازوین اکرام اس عمل کے خلاف بھی ایک کافی آواز ہے اور ایک کافی جو کافی اس پر تنقید ہے اور کافی جو اس پر جو ایک طرح سے تشویش ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو راچہ نازوی کام افغان طالبان کے جو امیر ہیں ملہ حبت اللہ خونزادہ انہوں نے بغاوت پھیلانے والوں پر بجلیاں گراتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور بغاوت پھیلانے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا افغان طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ نے خاص طور پر یہ حکم دیئے ہے کہ افغانستان کی اندر جو اطاعت ہے اپنے عمراء کی وہ ہر حال میں کی جائے افغان طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ کا یہ آرڈر ہے اور یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اپنے مسئولین کی ذمہ داروں کی اور اپنے اوپر جو حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی افغانستان کی عوام اطاعت کریں اپنے عمراء کی اطاعت کریں اگر اپنے امیروں کی اپنے مسئولین کی ذمہ داروں کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اس سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں عمارت اسلامیہ نے وہ بھی ختم ہو جائیں گی وہ بھی ناکام ہو جائیں گی اور جو کوشش ہے اسلامی نظام کے کامیابی کی اور جو کوشش ہے افغانستان کو اسلام کا قلع بنانے کی اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچے گا یہ خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے افغان طالبان کی امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ کی جانب سے اس سے آرڈر کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہیں اس آرڈر کی وجہ سے افغانستان کی جو طالبان کی عمارت اسلامیہ ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کی جانب سے کافی تشویش سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ اپنے عمراء کی اطاعت کرو تاکہ اگر آپ کامیاب ہو جاؤ اگر اپنے عمراء کی اطاعت نہیں کرو گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے اور جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی ناکامی میں بدل جائیں گی تو یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے اور بلکل درست بات انہوں نے کہی ہے کیونکہ ناظرین اے کرام حدیث میں بھی آتا ہے کہ عمراء کی اطاعت کرنی چاہیے امیر المعمرین کی اطاعت کرنی چاہیے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی شخص بھی کالا بھی تم پر غلام بھی کالا یا غلام بھی تم پر کوئی امیر بنا دیا جائے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو یہ تک حدیث میں آتا ہے تو اس لیے افغان طالبان کے جو مسئولین ہیں ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کا عام عوام کو بھی حکم دیا گیا ہے اور افغان طالبان کے مسئولین کو اپنے اوپر والے جو عمراء ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے ایک انتشار ہوتا ہے اب طالبان کے اوپر دنیا کی جانت سے جو کرٹیس آئیس ہے طالبان اس کے ردعمل میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے معاملات میں یعنی جب ہم دنیا کے مختلف ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کی جاتی ہے یہ افغان طالبان کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور پھر طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کو مستقل طور پر بین نہیں کیا ہے بلکہ یہ کچھ مقاصد کے لیے بین کیا ہے اور اسی طرح سے کچھ انتظامات کے لیے بین کیا ہے ممکن ہے آنے والے دنوں میں سیپرٹ نظام تعلیم کر کے ہم لڑکیوں کے لیے تعلیم وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے بحال کرتے ہیں لیکن بہارہ لازمین اکرام افغان طالبان کو عالمی سطح پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے افغانستان کے اوپر مزید پابندیاں وغیرہ بھی لگ سکتی ہیں لیکن افغان طالبان جس طرح سے جمہوریت کو قبول نہیں انہوں نے کیا اور اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور چاہے جو مرضی ہو جائے ہم جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں اور ہم جہاد کو مانتے ہیں ہم اسلامی نظام کو چاہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کوئی نظام نہیں مانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی ممکن ہے اس میں بھی ان کو کامیابی مل جائے لیکن بھارہال اس میں بہت سے جو علماء ہیں پاکستان سے میں دنیا بھر کے علماء کی جانب سے افغان طالبان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ایک اسلامی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑکیوں کو خواتین کو تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے اب ناظرین کے ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کو جس طرح سے تعلیم کے نام پر یعنی وہ یونیورسٹیوں کی تعلیم بند کر رہے ہیں لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایسے میں ایک خبر میرے سامنے افغانستان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس پر نشر ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ افغانستان کے شمال میں صوبہ ہے بلخ کا جہاں پر دار الحکومت مزار شریف بھی ہے صوبہ بلخ کے اندر افغان طالبان کے جانب سے جو افغانستان کی لڑکییں ہیں مرد اور عورت ہیں لڑکییں ہیں عورتیں ہیں اور اسی طرح سے جو مرد ہیں ان کو خصوصی طور پر مختلف طرح کی ورکشاپ کروائی جا رہی ہیں یعنی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہیں مختلف فنی چیزیں فنون سکھائے جا رہے ہیں تربیت دی جا رہی ہے آٹھ مہینے کی ایک ورکشاپ ہوئی ہے جس کے اندر صوبہ بلخ سے سمنگان سے جو جان سے جو تقریباً ستر سے زائد جو مرد اور خواتین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے بتایا جاتا ہے ان میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی انہوں نے شرکت کرنے کے بعد جو سلائی ہے اور اسی طرح سے مختلف جو بوتیک کا کام ہے وہ انہوں نے سیکھا ہے اب بتایا ہے افغان طالبان نے کہ ان عورتوں کو کام سکھا کر افغان طالبان نے بقاعدہ نوکریاں دے دی ہیں افغان طالبان ملک کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ہزاروں لڑکیاں اور عورتوں کو کام سکھایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ناظر ایک کام بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ جو سلائی کا کام ہے یہی نہیں بلکہ جو زرات ہے اور دیگر جو ادارے ہیں ان میں بھی افغان عورتوں کو افغان لڑکیوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں تو افغان طالبان کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والوں کو طالبان کا جواب ہے کہ ہم صرف لڑکیوں کو تعلیم کے معاملے میں پابند نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم اس طرح سے یعنی یونیورسٹیوں پابندی جو لگائی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ ہم ایک نئے انداز سے خواتین کو صرف مخصوص شعبوں کے اندر تعلیم دیں گے اور انہیں پھر مخصوص شعبوں کے اندر ہی جو کام ہے نوکنیاں ہیں وہ بھی دیں گے اور ان کاموں میں ان کو ان کی صلاحیتوں کو ازمائیں گے جن کے ذریعے سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو یہ اب تک کہ افغانستان کے حوالے سے بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں یاسد دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ